تحصیل چھتر کے گرام تھاملہ میں آیوجت ایک جلسے کو خطاب کرتے ہوئے مفتی غلام نبی جلانی نے کہا کہ مسلم سماج تعلیم کے معاملے میں بہت پیچھے ہے سماج کے ذمہ دار لوگ تعلیم کی گمبیرتہ کو نہیں سمجھ رہی ہیں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کی بھی بہت ضرورت ہے جس سے کی راشت کی مکھے دھارہ میں شامل ہو کر راشت کو مضبوطی پردان کرنے میں مہتپور یوگدان دیا جا سکے انہوں نے کہا کہ مذہب اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر وشے زور دیا ہے کہا گیا ہے کہ تعلیم حاصل کرو چاہیں کتنی بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے سبھی شکشت اور جاگرک لوگوں کو جاگرکتہ پیدا کرنے میں سہیو کرنا چاہیے گیات رہے کہ مفتی غلام جلانی خاری دیشوں کی ایک بکھیاد یونیورسٹی الازھر یونیورسٹی مصر سے تعلیم حاصل کر کے لوٹے ہیں گرام تھاملہ ہی نہیں تحصیل چھیتر میں بھی یہ پہلے ویکتی بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے مصر کی اس چرچت اور مہتپور یونیورسٹی سے مفتی کا کورس کیا ہے تعلیم کی معاملے میں تعلیم کی گراؤنڈ میں ایسی ترپی کر رہے ہیں کہ آدمی دیکھے تو دنگ رہ جاتا ہے یہ کب ہوگا آپ بھی اپنے نظام بناؤ کہ لوگ مثال لیں کہ ایڈوکیشن دھارت میں پھیلا رہے ہیں تو الحمدللہ اس گراؤنڈ میں کلا ہمارے مصطفیٰ کی کسی سے پیشے نہیں لیں تقریب تو ہوگا جب آپ ہمارے بچوں کو پڑھاؤ گے ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا ماننا اور ہمارا اپنی فیل یہ ہے کہ علم پھیلے گھر گھر تک مہررہ شریف کا پیغام ہم پھیلانا کریں اور یہی پیغام ساری خان کاؤں کا ہے برین شریفوں کی چوٹر شریفوں بتائیں شریفوں سبتا یہی پیغام ہے کہ آدھی روٹی کھاؤں گر بچوں کو بہتا میں تو کہہ رہا ہوں آدھی روٹی نہ ملے دو سے بھی آنی کر کے کھا دو مدر بچوں کو پڑھاؤ جھگڑا دو نہ بناو جب بچے پڑھیں گے تب ہی تو آگے پڑھیں گے یہ نہ ہو کہ پوری پوری رات انٹرنیٹ پہ دیکھنے میں مبائل مداردی شادی سے پہلے چیلے مجھا گے ان کے صحتیں خراب ہو گئیں اگر پڑھے گا بچہ تب ہی آگے پڑھے گا یہ بھارت کا نام پوری دنیا میں روشن کرے گا یہ ہمارے میڈیا کے بندو ہیں ان سے پوچھو ان بھائیوں سے ہمارے دو بی جی بی ہیں ماشاءاللہ یہ لو ان سے پوچھو محمد شایف کہ میں نے آپ کو بات پتائی سات سو بیس میں سات سو بیس رمبر لے کرتا ہے ہمارے بھارت کا یہ بیٹا ہے اور آپ کا سمجھتے ہیں خالی مسلمانوں کو خشیو نہیں ہمارے سن بیدانی قدو پہ بیٹے ہوئے بہت سے منکلیوں نے اور بہت سے جنرلیسٹ ہزارت نے محمد شایف مبارک بار کیوں کہا یہ ہمارے بھارت کا ثبوت ہے یہ کب ہوگا جب کچھ سلاحیت پیش کروگے تبیل ہوگا اور اگر پڑھو گئی نہیں تو کیا ہوگا ایک ہی راستہ ہے اس حفظ پر ان کا زوردہ سواغت کیا گیا پھول ماناؤں سے لادیا گیا اس حفظ پر ڈاکٹر انیس بردھان نے فتوہ رضائے لباس نامک پستق جو آلہ حضرت بریلی شریف دورا لکھی گئی ہے کا وطرن کیا جلسے کی صدارت مستی غلام جلانی کے والد جناب سید زاکر میانے و نظامت کے فرائض نازم رضا نے انجام ابھی چند روز پہلے عزل منسٹر سے تخصص پر حدیث کی ڈگری حاصل کر کے اپنے ملک ہندوستان واپس آیا میں اس پر لاکر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عزیم منس سے سفراز پرمایا اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عزل منسٹر ایک بڑی قدیم اور بڑی پرانی انسٹر ہے یہ تقریباً ایک ہزار سال پہلے اس کے بنیاد رکھی گئے گئے اور آج یہ دنیا بھر کے اندر اسٹوڈنٹس اس عزل منسٹر کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاتے ہیں اور میں اسی عزل منسٹر سے پیغام اور یہ مشل لے کے آیا ہوں کہ انشاءاللہ ہم تعلیم کا پرچم بلکنی کے لئے ہیں جہاں تک مزل ہو سکتا ہے عام کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ حکم فرمایا کہ ہم قرآن بھی سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کریں جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اقراب بسم ربی کے لئے خلق کہ اس کے نام سے پڑھو جس میں کائنات کو پیدا فرمایا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے وجہوں کو دینے تعلیم دیں اور بنیوی تعلیم دیں اور تعلیم سے اپنے وجہوں کو دور نہ رکھیں بلکہ اپنے وجہوں کو تعلیم دیتے نہیں اور میں اللہ سے آخر میں یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور دماغ لوگوں کو دین کے خدمت کے لئے توفیق تا فرمایا اور سادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کے توفیق تا فرمایا اور الحمدللہ ہمارا تعلق ہے وہ صوفیزم سے ہے اور صوفیزم ہندوستان کے اندر ایک عرصہ دراز سے موجود ہے جس کو خاجہ بریم عظم اللہ تعالیٰ نے بھی فالو کیا اور اسی کے ساتھ اعلیٰ حضرت بریل شریف انہوں نے بھی اس کو فالو کیا اور انشاءاللہ اسی مشن پر چل کے میں انشاءاللہ کام کروں گا اور لوگوں تک جو صحیح پیغام ہے اسلام کا وہ پہنچاؤں گا اور جو ہمیں اعلیٰ یونیسٹی کی طرف سے جو صوفیزم کا پیغام ملا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں لوگوں تک پہنچاؤں گا اور آخر میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دیں اور تعلیم کے آگے اپنے بچوں کو کسی بھی اعتبار سے پیچھے نہ رکھیں اور اسی کے ذریعے سے ملک کی ترقی ہوگی اسی کے ذریعے سے آپ کا نام پوری دنیا میں روشن ہوگا اور میں آخر میں اپنے ملک بھارک کی ترقی ترقی کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھارت کو ترقی عطا فرمائے اور اس میں ہر طرح کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہم میں آپس میں اتفاق محبت کو حلوستا فرمائے اسلام علیکم ورحمت